اچھا یہ ہمارے پاس چیپٹر نمبر ٹو کے سوالات ہیں میں ان کو ان کے آنسرز کے ساتھ آپ لوگوں کو گو تھو کروا دیتا ہوں سمجھا دیتا ہوں آپ لوگ سکرین پر ہی دیکھتے رہے اور سنتے رہے چیزوں کو دیکھیں سب سے پہلے آپ کے پاس قویشن نمبر ون میں ہے ایس ایکس پاور ٹو وائی اس ایکولز ٹو اور پھر یہاں پر آپ کے پاس ہے انڈر روٹ آف ایکس اور پھر لکھا ہوا ہے ٹو وائی اسکوئر پلس ٹو اب ایک بات آپ سمجھے گا کہ یہ جو روٹ آف ایکس ہوتا ہے نا اس کو ہم ایکس کی پاور ہاف بھی بول سکتے ہیں یعنی کہ اگر کہیں پر روٹ آف ایکس لکھا ہوا ہے تو اس روٹ آف ایکس کا مطلب ایکس کی پاور ہاف بھی ہوتا ہے اور اس پورے کے باہر پاور آپ کے پاس آ رہی ہے ٹو وائی سکوئر پلس ٹو سو اس کا افیکٹیولی مطلب یہ ہوتا ہے روٹ کا مطلب ایکس کی پاور ہاف ہوتا ہے پہلی چیز اگر آپ کے پاس کہیں پر بھی روٹ لکھا ہوا رہا ہے تو اس کا مطلب ایکس کی پاور ہاف ہوتا ہے دوسرا میچ کا ایک جنرل رول ہے کہ اگر ایکس کی پاور اے ہے اور اس پورے کی پاور بھی ہے تو اس کو آپ ایکس کی پاور اے ملٹیپلائیڈ بائی بھی لکھ سکتے ہیں تو اس رول کے حساب سے یہ جو ہاف ہے نا یہ ٹو وائی سپیر پلس ٹو سے ہوگا ملٹیپلائیڈ اچھا اب اگر یہ ٹو وائی سپیر پلس ٹو سے ملٹیپلائی ہوگا تو کیا ہوگا دیکھو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا کہ اس روٹ کو ہاف میں کانورٹ کیا ہاف ٹو وائی سپیر پلس ٹو سے ملٹیپلائیڈ گیا تو ہاف ملٹیپلائیڈ بھی ٹو وائی سپیر جوہ وہ وائی سپیر بن جاتا ہے اور ہاف ملٹیپلائیڈ بھی ٹو جوہے وہ ون بن جاتا پھر ایک اور پراپیٹی ہوتی ہے کہ اگر basis same ہوں اگر equals to کے left side پر اور equals to کے right side پر basis same ہوں تو powers equal ہوتی ہے یہاں پر اگر left اور right side دیکھتے ہو تو left اور right side پر basis same ہے left side پر x base ہے right side پر x ہی ہے base left side پر x کی power 2y ہے اور right side پر x کی power y square plus 1 ہے سو اس case میں آپ کے پاس powers equal ہوں گی یعنی کہ 2y جو ہے نا وہ برابر ہوگا y square plus 1 کے اور پھر اس کو آپ جو ہے وہ solve کر لوگے quadratic equation سے بھی solve کر سکتے ہو یا کسی بھی method سے solve کر سکتے ہو آپ اس کو اس form میں لے کر آ کر یعنی کہ ساری چیزیں الٹے ہاتھ پر لے گئے آپ ایسے بھی اس کو کر سکتے تھے کہ a1 ہے b جو ہے وہ minus 2 ہے اور c جو ہے وہ 1 ہے اور آپ اپنا formula apply کر دو y is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a ٹھیک ہے جی اس formula سے آپ اس کو solve کر کر complete کر سکتے ہو میں پورا solve نہیں کر رہا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جن بچوں نے quadratic equation کے lecture دیکھے ہیں ان کے لیے یہ اشارہ کافی تھا اور آگے یہ سارا solve کرنا وہ آرام سے solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو پہلا سوال آسان تھا جس کی پیچھے logic تھی وہ میں نے آپ سے discuss کر لی اب آ جاتے ہیں question number 2 پر اس نے بولا for positive integers x and y اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ x اور y جو ہیں وہ دونوں positive integers ہیں for positive integers x and y x اور y دو positive integers ہیں find all the possible set of values satisfying the following equation آپ x اور y کی وہ values بتاؤ جو نیچے دیئے گئے equation کو satisfy کرتی ہیں ٹھیک ہے اچھا اب آپ کے پاس نیچے جو equation the aware 2 xy bracket میں ہے xy minus 11 اور ادھر 420 ہے اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے solve کرنا ہے step by step سب سے پہلا کام تو آپ نے کیا کہ چیزوں کو simple کرنے کے لیے آسان کرنے کے لیے numbers کو چھوٹا کرنے کے لیے دونوں sides کو 2 سے کیا divide جب دونوں sides کو 2 سے divide کیا تو یہ ہو گیا xy bracket میں xy minus 11 is equal to 210 xy xy سے multiply by xy کا square minus 11 xy سے multiply by minus xy اور minus 210 right سے left side پر آیا is equal to 0 اب آپ اس کو factorize کر رہے ہو آپ xy square کو ایک individual چیز consider کر رہے ہو اچھا یہاں پر آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے تھے کہ آپ اس کو assume کر لو کہ z جو ہے نا وہ xy کے برابر ہے تو یہ equation آپ کی بن جاتی z square minus 11 z minus 210 is equal to 0 again quadratic equation کے آپ نے basic اگر جو لیکچرز ہیں وہ دیکھے ہوں تو یا تو ہم formula apply کر سکتے ہیں یا پھر ایک اور طریقہ ہوتا تھا کہ ہم mid term کو break کریں so mid term کو break کیسے کر سکتے ہیں mid term کو break کرنے کا رول یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم دیکھیں گے کہ a multiplied by c سے کیا بن رہا ہے یہاں پر آپ کے پاس a جو ہے وہ ون ہے اور c جو ہے وہ minus 210 ہے تو یہ minus 210 بن رہا ہے ہم mid term کو یعنی کہ minus 11 z کو اس طرح سے break کریں گے کہ جن دو numbers میں ہم اس کو break کریں اس کی multiplication سے بھی answer minus 210 آئے یعنی کہ ہم minus 11 z کو اس طرح سے لکھیں گے minus 21 z plus 10 z minus 210 is equal to 0 ایسا کس logic کے حساب سے کیا ایسا اس logic کے حساب سے کیا کہ اگر ہم اس کو solve کرتے ہیں minus 21 z plus 10 z تو یہ minus 11 z بنتا ہے اور جب ہم minus 21 کو اور 10 کو multiply کرتے ہیں تو وہ بھی minus 210 ہی بن رہا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس mid term break کرنے کا ایک rule ہوتا تھا اور یہ rule ہم نے یہاں پر follow کیا کہ ہم نے mid term کو کیا break آپ چاہتے تو quadratic formula بھی apply کر سکتے تھے again کسی نے اگر basic lectures دیکھیں تو وہ اس بات کو سمجھتا ہے جب آپ اس طرح سے کریں mid term break کریں پہلی دو terms میں z common آ جائے گا اچھا یہاں پر سوال میں x y ہی use ہوئے جا رہا ہے ہم x y کو z بنا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر آپ کے پاس z آ جائے گا بریکٹ میں آپ کے پاس z minus twenty one ہوگا دوسری طرف آپ پلاس ten کو common لے لوگے تو بریکٹ میں آپ کے پاس z minus twenty one ہوگا is equal to zero پھر یہ بن جائے گا z plus ten اور یہاں پر آپ کے پاس z minus twenty one is equal to zero یعنی کہ z جو ہے وہ یا تو minus ten ہوگا یا پھر z جو ہے نا وہ twenty one ہوگا اب z تھا کیا z x y کے برابر تھا یعنی کہ effectively x y minus ten ہے یا پھر x y 21 ہے ایسا y اب یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ x اور y سوال کے ساب سے دونوں positive integers تھے دو positive numbers کو multiply کر ہی answer positive آتا ہے دو positive numbers کو multiply کر answer کبھی بھی minus میں نہیں آتا لہٰذا ہم اس کو ignore کریں گے اس کو اس basis پر ignore کریں گے x اور y دونوں positive ہیں تو ان کی multiplication سے answer بھی positive answer آنا چاہیے اب possible values کیا ہو سکتی ہیں یا آپ نے دماغ لگا کر سوچ نہیں ہوں گی ایسا ہو سکتے کہ x 1 ہو y 21 ہو ایسا ہو سکتے x 7 ہو اور y 7 ہو ایسا ہو سکتے 21 ہی آ رہا ہو گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد اگلے پر چلتے ہیں اور question number 3 دیکھتے ہیں question number 3 میں لکھا ہے given that 8x square power 2 minus 2xy minus 3y square is equal 0 express y in terms of z express y in terms of z کا مطلب یہ y کو left side پر رکھو اور باقی ساری چیزیں right side پر لے جاؤ سو اس کو solve کرنے کیا کیا گیا ہے سب سے پہلے mid term کو break کیا mid term کو break کرنے کا rule یہ ہوتا ہے کہ 8 اور minus 3 کو multiply کرتے minus 24 آتا ہے تو بیچ والے numbers کو ایسے break کریں گے کہ اس کو multiply کر answer minus 24 ہی آئے سو minus 2 x y کو لکھا گیا اس طرح سے minus 6 x y plus 4 y again جب اس کو solve کریں گے تو minus 2 x y ہی بنے گا اور minus 6 plus 4 کو جب multiply کریں گے تو answer minus 24 ہی بن رہا ہوگا اس کے بعد ہم نے پہلی دو terms میں سے 2 x کو common لیا تو 4 x minus 3 y بن گیا اور اس طرح سے ہمارے پاس 2 equations بن گئے جس طرح سے quadratic equations کو ہم solve کرتے تو یہ بن then اس کے بعد یا تو 2 x plus y جو 0 کے برابر ہے تو y minus 2 x کے برابر ہے یا پھر 4 x minus 3 y 0 کے برابر ہے اور y جو 4 over 3 x کے برابر ہے because اگر 4 x right side پر جائے گا تو minus 4 x بنے گا میں اس کو یہاں پر تھوڑا سو solve کر دوں پیارے بچوں آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا میزیوم کر رہا ہوں کہ آپ نے basic جتنے بھی lectures تھے quadratic equation کے وہ دیکھے ہیں minus cancels ہوگا 4 over 3 x کے برابر ہوگا clear ہے آخری آخری second minus 2 minus 8 over 3 is equal to x plus 2 divided by x minus 1 دیکھ لیتے کہ اس کو کیسے کریں گے انگین جلدی سے دیکھ لیتے ہیں بہت سارے بچوں کو quadratic equation میں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ آرام سے صور چکے ہوں سب سے پہلے کیا کیا بھائی x والی چیزیں ہم left side پہ لے کر آگے اور 8 over 3 کو right side پہ لے در اس کے بعد ہم ncm لیا جب ہم ncm لیتے ہیں تو x minus to x minus 1 دونوں لکھتے ہیں x minus to x minus 1 دونوں denominator میں لکھتے ہیں اب x plus 3 multiply ہو جائے x minus 1 سے x plus 3 ہے اس کے denominator میں already x minus 2 تھا البتہ x minus 1 نہیں تھا تو ہم اس کو x minus 1 سے multiply کریں اور یہاں پر ہم نے x plus 2 کو x minus 2 سے multiply کیا کیونکہ solve کروں ہاں جی آگے آپ نے multiplication ہی کری ہیں پوری multiplication ہوئی ہیں اور پھر اس کو solve کیا گیا میرے خیال میں اس سوال میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کسی کو بھی reason بلی جس کو maths آتی ہے اور جس نے ساری چیزیں دھنگ سے chapter 1 اور 2 کی کریں کوئی کی کریں کوئی چاہتا ہے کہ یہ solve کروں سب کا answer آ رہا تھا صحیح کیا سارے بچوں کا جو answer ہے وہ صحیح آ رہا تھا اچھا اس step کو تھوڑا سے explain کر دیتا ہوں دیکھو اگر آپ کے پاس 3 over 5 لکھا وہ ایک جگہ پر اور اس میں سے 2 over ایک common denominator چاہیے ہوگا اس کے لئے آپ 3 over 5 کو 4 over 4 سے multiply کر دیں اور 2 over 4 کو 5 over 5 سے multiply کر دیں ایسا کرنے سے یہاں پر 12 over 20 آ جائے گا اور یہاں پر 10 over 20 آ جائے گا اب 12 میں سے 10 کو minus کر سکتے اور ایک بار 20 اس میں ہوا یہ کہ آپ کے پاس x plus 3 تھا اور اس کے نیچے آپ کے پاس جو لکھا وہ تھا x minus 2 اور اس میں سے minus ہو رہا تھا x plus 2 divided by x minus 1 is equal to 8 over 3 تو آپ نے کیا کیا x plus 3 divided by x minus 2 کے پاس x minus 1 نہیں تھا تو اس کو آپ نے x minus 1 سے divide اور multiply دونوں کیا اور دوسری جگہ پر آپ نے یہاں پر x plus 2 تھا divided by x minus 1 تھا اس کے پاس x minus 2 نہیں تھا تو x minus 2 سے multiply اور divide دونوں کیا is equal to 8 over 3 لکھا اب ہوا یہ کہ یہاں پر اگر اس کو آپ solve کریں گے تو x plus 3 x minus 1 نیچے denominator میں x minus 2 x minus 1 اور یہاں سے minus ہو رہا ہے x plus 2 multiplied by x minus 2 divided by نیچے آپ کے پاس x minus 1 x minus 2 is equal to 8 divided by 3 ٹھیک ہے جی تو ہو یہ رہا ہے کہ آپ جب ایسا آپ کرتے ہو تو آپ کے denominator common ہو جاتے ہیں اور جب denominator common ہو جاتے تو پھر ایک سے دوسری چیز minus ہو سکتی گیا denominator لیے پھر اس کے پاس یہاں پہ x minus 1 ہے آپ left side والے کو x plus 3 over x minus 2 کو اس سے multiply کر دو اور right side پر x 2 نہیں ہے تو x minus 2 سے multiply اور divide کر سکتے ہوں کیا ہم ایک چیز کو same number سے multiply اور divide کر سکتے ہیں جی ہاں ہم کر سکتے ہیں جس اگر کسی کے پاس 2 over 3 لکھا ہو تو آپ اس کو 3 سے multiply کر سکتے ٹھیک ہے کیونکہ 2 over 3 کو 1 سے multiply کریں تو 2 over 3 ہی رہے گا اور 3 3 بھی 1 ہوتا اچھا یہ چیز یاد رکھے گا کہ یہ cross multiply نہیں کیا cross multiply تب ہوتا ہے جب آپ کے left side پر کوئی چیز ہو اور right side پر دوسری چیز یا آپ نے LCM لیا اس سوال میں cross multiply بھی ہو رہا ہے اس step کے بعد cross multiply ہو رہے چیز equal to کے left side 2x plus 1 divided by x square minus 3x plus 2 ہے تو 8 الٹے ہاتھ والی چیز سے multiply ہو رہا سوری ہو کیا رہا یہاں پر 8 جو ہے نا یہ x square کی application یہاں پر cross multiply کی جو application وہ یہاں پر ہو رہی ہے اوپر cross multiply نہیں ہو رہا اوپر آپ basis کو same کر رہے ہو تاکہ equal to left side والی ہی چیزوں میں سے ایک میں سے دوسری minus ہو سکے گی دونوں الگ بات ہوتی اچھا اس کے بعد پھر question number 5 کیا تھا solve the following equation by using quadratic formula بڑا آسان سوال تھا quadratic formula سے آپ کو solve کرنا تھا quadratic formula سے اگر مجھے equation کو solve کرنا ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر 9 y square plus 6 root of 2 y plus 2 is equal to 0 سب سے پہلے y square والی term آتی ہے پھر independent والی term آتی آپ کا جو a ہو گا وہ 9 ہو جائے گا جو آپ کا b ہو گا وہ 6 root of 2 ہو جائے گا سب سے پہلے آپ نے اس کو arrange اس طرح سے کرنا ہوتا ہے ax square plus bx plus c is equal to 0 کی form اور پھر آپ effectively ساری چیزیں substitute کر اس کو solve کر سکتے ہو minus b plus minus under root b square minus 4 a c upon 2 a یہ 6 over root 12 ہی رہے گا اگر آپ اس کو solve کرو گے یہ 6 root 2 کے اوپر power 2 ہے ٹھیک ہے میں اس کی یہاں پر ایک property آپ کو بتا دوں اگر x into y اور اس پورے کے اوپر power a ہے تو اس کا مدب x کی power a ملٹی پورے y کی power a ہوتا ہے اگر 6 root of 2 پورے کے اوپر power 2 ہے تو اس کا مدب 6 square اور root 2 کا square ہوتا ہے اس کا ایریا نہیں ہے جو ہم نے cover کی ہے اور یہ chapter number 2 کا test تھا جو میں نے آپ لوگوں سے discuss کیا کتنے لوگ ایسے ہو کہ جن سے 5 میں سے 5 سوال ہو گئے تھے زار مجھے بات ایریا